خوش آمدید ناظرین اکرام سامین اکرام ویلکم ٹو میلیسنیرس اینڈ بیویورس تازیر آتے پاکستان دفعہ نائنٹی فور انڈر سیکشن نائنٹی فور سی آر پی سی کریمنل پرسیل کوڈ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں میں آپ سے ڈسکس کروں گا آپ کو یہ انفرمیشن معلومات بچاؤں گا بہت اچھی معلومات ہیں کچھ اعلات ایسے ہوتے ہیں کہ مجبوری کے تحت بندہ کوئی ایسا قدم اٹھا بیٹھتا ہے جو بہت سنگین نویت کا ہوتا ہے اور فوجداری مقدمات کے تحت قوانین کے تحت فیس کرنا پڑتا ہے اس کو وہ ساری کاروائیاں پرسیڈنگ جو استغاثہ وغیرہ ویٹنیس یہ پروسس کمپلیٹ ہوتا ہے اس میں مگر اس میں کچھ ایسا بھی ہے جو نائنٹی فور دفعہ چورانویں جس کی وضاحت کرتا ہے وہ ہے تھرٹ ٹو کل یعنی موت یا مارنے کی دھمکی دینا کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ کو موت کے گھر اتار دیا جائے گا کچھ دھمکی بولتے تھرٹ ٹو کل سے پہلے آپ سے بزارش کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں ویو کریں لائک شروع کریں سبسکرائب بھی کریں آپ کے حوصلہ افضائی میرا ایک بہت زیادہ اساسہ اور ایسیٹ ہے آپ سبسکرائب کرتے ہیں میرا اور حوصلہ بڑھتا ہے اور سٹیڈی کرتا ہوں کچھ چیدہ چیدہ آسان فہم لفظوں میں وہ معلومات قانون کی آپ تک پچھاتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں آتے ہیں تھرٹ ٹو کل انڈر سیکشن تھری فوٹ نائٹی فور یعنی کہ چرانے دفعہ چرانوے کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی فیل کسی کو قتل کی دھمکی دے کر کرایا جائے تو وہ جرم نہیں ہے کیونکہ ایسے افعال مذکورا شخص جان کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے رضا مندی سے نہیں کرتا اگر جان بچانے کا چارہ اکار سوائے جرم کرنے کے اور کوئی نہ ہو تو پھر وہ جرم نہیں ہوگا یہ دفعہ چرانوے نائنٹی فور کریمنل پرسیجر کورٹ یعنی زابطہ فوجداری کے تحت آتا ہے کیونکہ فرض کریں ایک تالے بنانے والا بندہ ہے تالے کولنے والا ہے چابیاں بناتا ہے تالے بناتا ہے کچھ مجرومانہ ذہنیت کے لوگ یا ان کو آپ ڈکیٹ کہلیں ڈاکو آتے ہیں چند اس کو زبردستی پکڑ کے لے کے جا کے ایک بینک میں چلے جاتے ہیں رات کو اس تالے کھولنے والے بندے کو دھمکی لگاتے ہیں کہ اگر تم نے یہ تالہ نہ کھولا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا آپ کو سوچیں کہ اس صورتحال میں کیا ہوگا پھر وہ بندے کو اپنی جان کا خوف ہے کہ اگر میں ڈاکو کی بات نہیں مانوں گا تو یہ مجھے قتل کر دیں گے تو وہ کیا کرے گا اپنی جان بچانے کے لیے اس کو مجبوراً تالہ کھولنا پڑے گا مجبوراً جان کے خوف سے رضا مندی سے نہیں وہ کھول رہا کیونکہ انہوں نے اس تالہ کھولنے والے کو چابیاں بنانے والے کو قتل کی دھمکی دی ہے تو یہ اس صورت میں وہ تالہ کھولنے والا بندہ جو ہے چابیاں بنانے والا بندہ جو ہے وہ مستری جو ہے کاریگر جو ہے وہ مجرم نہیں ہوگا مجرم وہ ہوں گے اصل جنہوں نے اس کو دھمکی دی ہے اور دھمکی دے کر وہ کام کروایا ہے جو جان سے مار دینے کی دھمکی ہے قانون کہتا ہے ایسی صورتحال میں انڈر سیکشن نائنٹی فور تازیرات اور فوجداری قوانین میں کہ وہ کام کرنے والا بندہ مجرم نہیں ہوگا کیونکہ اس کی نیت اس کی رضا مندی اس میں شامل نہیں ہے اسے زبردستی کروایا گیا ہے کام تو یہ ایک چھوٹا سا چوپک ہے انفرمیشن ہے عام لوگوں تک پچانے کی کوئی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جہاں پہ آپ سے کوئی زبردستی کام کروایا جاتا ہے اور ایسی زبردستی کا ڈر یا خوف یا دھمکی دی جاتی ہے کہ آپ کو جان سے مار دیا جائے گا اس کے لئے قانون دفعہ نائنٹی فور کریمنل پرسیجر کور تازیرات پاکستان ہماری رہنمائی کرتا ہے یہ انفرمیشن آپ تک پچھانے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر بھی کریں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ کی زندگیوں میں کاروبار میں برکت دے یہ سبسکرائب کرتے جائے کریں لائک ضرور کریں تاکہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے ویو کریں اس کو اپنے کومنٹ سے آگاہ کیا کریں مجھے تائنکیو ویری مچ اللہ حافظ